اسلام علیکم جو اہم و شکر آپ لوگوں کے ساتھ OGDCL Oil and Gas Development Company Limited اس کا اور PPL کا Fundamental Plus Result Analysis کرتے ہیں اور یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی پرائسز اس طرح سے کیوں آپ نہیں جا رہے ہیں جس طرح سے last year اور ہمیشہ سے یہ بڑے اچھے شیئر کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور PPL اور OGDC نے اپنا dividend pay کرنے کی amount اتنی کم کیوں کر دی ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے یہ OGDC کا Fundamental Analysis آپ کے سامنے Equity یہ آپ کے سامنے ہے جی Non Current Liabilities Current Liabilities Non Current Plus Current یہ آپ کے سامنے ہے Current Assets ہیں جی ان کے پاس 623 Billion K اور Inventory ہے 4 Lack مطلب یہ 1000$ میں amount ہے تو آپ اس کو consider کریے اس طرح سے Quick Assets یہ Current Assets میں سے Inventory Minus کر کے آجے Debt To Equity Ratio ایک بہت ہی شاندار مطلب ابھی تک کی جتنی کمپنیز کی ہم نے Debt To Equity Ratio دیکھی ہے سب سے زبردست آپ کو اس سیکٹر میں دیکھنے کو ملے گی Current Ratio ان کی اتنی زبردست ہے کہ مطلب بندہ کہتے ہیں کہ واقعی یار یہ کوئی زبردست قسم کی Working کر رہی ہیں کمپنیز Quick Ratio ان کی 7.21 بہت شاندار ہر لحاظ سے ان کی آپ اگر آپ Profitability دیکھیں گے تو ان کی percentage بھی بڑی ہی شاندار ہے آپ یہ دیکھئے آپ کے سامنے جی اس quarter کا result اور result میں آپ کو ایک چیز رہ گئی تھی مجھے وہ mind سے skip ہو گیا کہ میں بعد میں آپ کو یہ اس کا difference بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح سے اس کا percentage کتنی increase یا decrease ہوئی ہے تو آپ یہ ہے جی آپ لوگوں کے سامنے جو sales ہے ان کی net وہ increase ہوئی ہے 3.4 billion سے 5.4 9% ہے اور royalty اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان میں باقی چیزوں میں کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ minor changes کے ساتھ اور finance and other cost میں finance and other income میں sorry ٹھیک ٹھا کمی ہوئی ہے ٹھیک ٹھا کمی ہوئی ہے 15% exploration and prospecting expenditure general finance ہم net اگر دیکھیں net profit for the period اس quarter کا profit اگر ہم دیکھیں تو یہ 37% تقریباً بنتا ہے اور last year same quarter میں تھا جی 38% یہ آپ کے سامنے amounts آ رہی ہے 11. آپ دیکھیں کہ 11.53% کی کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کی earning پر share اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بڑا فرق پڑا ہے اسی profitability کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہے جی basically OGDC کا ابھی کیونکہ میں اس کو بہت detail میں result analysis کو نہیں کر رہا اس کی reason ہے کہ ابھی اس کی basis پہ یہ share stuck نہیں ہے کسی وجہ سے بھی fundamentals میں کوئی issue نہیں ہے اس کو اگر صرف ہم ان کے results کو یہ دیکھیں even آپ کی profitability کم بھی ہو یہ اس طرح سے جو کم ہو رہی ہے تین quarters کی profitability بھی اگر آپ دیکھیں earning پر share international روپی کی factors ہیں وہ سارے negatively چل رہے ہیں اس وجہ سے ان کی sales میں کمی واقعہ ہوئی ہے یہ انہوں نے خود بھی mention کیا ہے یہ کہ sales ان کی effect ہوئی ہے جی leverage realized price of lpg last year سے کم ہوئی ہے per ton کے اعتبار سے اور اسی طرح average realized price of gas جو ہے وہ بھی وہ صرف بڑی ہے باقی ان کی جو oil prices اور exchange کا difference وہ negatively اس کو effect کیا ہے same case ہے جی ابھی OGDC کا discuss کر کے PPL پہ switch کر رہے ہیں PPL کی اگر آپ یہ دیکھیں debt to equity ratio اس کی بہت ہی شاندار ہے current ratio اس کی بھی اچھی ہے لیکن OGDC سے کم ہے receivables ان کے ہے جی دو سو اٹھتر بلین کے اور OGDC کے receivables 348 بلین روپیز کے ہیں ان کے اگر result کی بات کریں تو ان کی بھی 9 10 percent تقریبا revenue کم ہوا ہے اور net اگر ہم دیکھیں profit after tax 32 55 percent last year same quarter 34 69 percent تھا ابھی 4 42 پیسے earning per share is quarter کی جب last year same quarter میں 5 20 پیس earning per share تھی کا exchange جو ڈیفرنس ہے وہ پاکستان روپی جو پاک روپی ہم کہتے ہیں اس کی value بڑی ہے اور ڈالر کا rate کم ہوا ایک اس کی وجہ سے جب convert کرتے ہیں ان کو دوسرا ان کی بھی کچھ جگہوں سے جو explore کر رہے تھے یا drilling کر رہے تھے اس میں اور ان کی اس کے result کو اتنا زیادہ focus اور deeply discuss نہیں کر ریزن کیا ہے اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ان companies نے OGDC PPL بہت ساری companies refineries سوئی gas department SSGC SNGP دونوں اور اسی طرح جو IPPs ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا lane direct نہیں indirect بھی چلتا ہے اب یہ ساری ریزن ہیں کہ ان کا receivable کا بہت بڑا portion یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ current assets ہے جی 372 billion کے اس میں سے 278 billion صرف receivables ہیں PPL کے اب آپ خود دیکھیں کہ ان کا سارا جو operating capital ہے وہ تو stuck ہوا ہوا ہے گورنمنٹ کے circular debt میں اور یہ بہت time سے ہوا ہوا ہے اس کا ultimate impact یہ آ رہا ہے کہ اس طرح سے اپنی oil exploration کی activities کو بھی perform نہیں کر پا رہے دوسرا یہ اپنا dividend payout بھی اس طرح سے نہیں دے پا رہے جس طرح سے یہ پہلے دے رہے تھے اچھی earning کے با وجود ان کی earning per share reasonable ہے مطلب یہ اتنی بری نہیں ہے کہ 3 quarters میں 14 روپے کی earning ہو چکی ہے تو ابھی تک dividend انہوں نے کتنا دیا PPL نے OGDC نے آپ خود دیکھ سکتے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی اچھی companies consider کی جاتی تھی payout کے اعتبار سے بھی تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ایک تو بڑا issue ان کا یہ چل رہا ہے کہ اپنی production activities اور اپنی financial activities اس طرح سے perform نہیں کر پا رہے due to shortage of cash flow cash ان کے پاس shortage ہے اور اس کے لیے یہ regularly OGDC بھی اور PPL بھی دونوں کی management top management ministries کے ساتھ in touch ہیں regularly government نے announce بھی کیا ہوا ہے جیسی ابھی recently ہم نے یہ news سنی بھی آئی ایک دو دن پہلے کی کہ government نے clear کرنے کے لیے approval بھی دے دی ہے اس کے بعد فرق یہ پڑے گا کہ ان کو وہاں سے receivable ہونے ہیں sngp سے ssgc سے government کے other institution سے refineries سے تو یہ اس طرح سے اپنا operational activities اور operating capital بہتر طریقے سے manage کریں گے تو ان کی آپ دیکھیں گے کہ share prices بھی بڑھیں گی اور ان کی profitability last years سے بہتر ہوں گی دوسری reason OGDC اور PPL کے اچھا perform نہ کرنے کی وہ بھی بہت بڑی reason ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں اتنی بڑی reason نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھ تا بہت بڑی reason ہے کہ گورنمنٹ نے announce کیا ہو ہے کہ ان کی privatization کی جائے گی جو کہ آج privatization commission جو بنائی ہوئی ہے committee اس کی آج meeting بھی ہے OGDC اور PPL کا DCN آج evening تک یا پھر آپ کو کل کسی نیوز میں سننے کو دیکھنے کو ملے گا اس میں یہ ہوتا ہے جب government نے privatization کرنی ہوتی ہے تو different schemes ہوتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ share price پچھلے کچھ مقصود period کی average price لی جاتی ہے اس کے اتبار سے sale out کیا جاتے ہیں اپنے portion کو دوسری reason یہ دوسری technique یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑے player یہ بھی ہو سکتی ہے scheme کہ government کہ ہم 10% 12% 5% جتنے بھی share ہم finalize کریں کہ ہم sale out کریں وہ general public کو through stock market کریں تو اس کے لیے بھی ایک proper stock market کے ساتھ terms and condition دیں ہوں گی اب یہ uncertainty ہے کہ کیا rate سیٹل ہوگا کس ترتیب سے issue کیے جائیں گے buyer کون ہوگا government اس میں کیا benefit لینا چاہے گی کیونکہ وہ rates جو decide ہوں گے وہ اس والی share price کو hit کریں گے بہت سارے بڑے investor اگر تو share price suppose اب 82 ہے PPL کی اور government decide کرتی ہے کہ نہیں ہم کیونکہ بڑی amount میں کر رہے ہمارے other settlement اور agreements بھی ہیں تو اس بجازے ہم rate 65 رکھیں گے تو definitely اس market کے جو بڑے investors ہیں جن کے پاس shares ہیں وہ discourage ہوں گے اگر share price زیادہ رکھتے ہیں تو definitely ایک دم سے اس کا بھی jump آئے گا لیکن share price market price سے زیادہ ہونے چانس جس بجازے یہ insecurity uncertainty یہ بہت سارے factors ہیں جس کی بجازے بڑے players ان میں صرف trading کر رہے ہیں regularly اس میں volume آتا ہے ان میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہے کہ اپنی range میں رہتے ہے ایک دم سے cap ہوتا ہے پھر fake news چلنے لگ جاتی ہے یہ ہو گیا لیکن end پہ پتہ چلتا ہے وہ اپنی range کی پہ 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 جانا شروع ہو گیا تو اس بجازے بڑے players اس کو avoid کر رہے ہیں جیسے ہی matters resolve ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ oil exploration sector stock market کا سب سے بڑا sector ہے اور یہ ابھی تک چلا کیا یہ downside پہ ہے اور جس دن اس کے matter resolve ہوں گے آپ دیکھیں گے stock market 55,000 کا index touch کرنے کی position میں بھی آپ بڑا easy نظر آ رہی ہوگی کیونکہ صرف اور صرف ان کی share prices 20-20% بڑھ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ stock market index 4-5,000 index بڑا easily اٹھا سکتے ہیں اور یہ آپ کو feel بھی ہوگا اس وجہ سے یہ sectors کو government میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا matter بڑا politely اور اس طرح سے resolve کیا جائے گا کہ stock market index ان کی government میں history کا top point پہ ہونا چاہیے جو کہ اگلے کئی سالوں تک break نہ کیا جا سکے شریف کی government میں history کا جو سب سے بڑا index highest point تھا وہ بنا تھا وہ ابھی تک اپنی speeches میں اور کئی points پہ discuss کرتے ہیں کئی forums پہ کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو یہ تھا تو یہ اس کا بھی چل رہا ہے let's see تھوڑا سا wait کرتے ہیں اس میں آپ trading کر سکتے ہیں آپ investment کے لیے اس کو consider نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ بڑی amount اٹھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی amount buy کر لیجیے جب یہ matter solve ہوگا اس کے بعد آپ next strategy exit کا point decide کر سکتے ہیں اسے سا آپ اپنی working کریے اور چینل کو subscribe کر دیجی اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریے اس میں ہم بہت ساری اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے انشاء اللہ کچھ عرصے تک میں technical analysis پہ بھی بڑے simple سے دو تین tools decide کروں گا اور اس کے علاوہ ایک دو دوستوں نے اور بھی ویڈیوز کہیں ہوئی ہیں کہ dividend کے point of view سے اچھی companies بتائیے ان کی ایک لیس شیئر کر دیجئے تو وہ بھی انشاء اللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سبسکرائب کیجئے ریگلرلی اس کے ساتھ انٹیچ رہیے اللہ حافظ